اسی بار امام احمد رضا کا کلم سنو جا بربات ہے کہتے ایک سینہ تک مشاہدے ایک وہاں سے پاؤں تک تک حسن سبتین ان کے چاموں میں ہے نیمہ نور کا ساکھ شکل پاک ہے دونوں کے ملنے سے آیا 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 کیسے سمجھاؤں میں آپ کو یہ بات یہ سونے والا لمحہ نہیں جانگنے والا لمحہ ہے کہتے ایک سینہ تک مشاہدے میرا دل جادت پھر دو رہا ہوں تاکہ کوئی رہ نہ جائے ایک سینہ تک مشاہدے ایک وہاں سے پاؤں تک حسن سبتین ان کے چاموں میں ہے نیمہ نور کا ساکھ شکل پاک ہے دونوں کے ملنے سے آیا آیا خطے توان میں لکھا ہے جو برکہ نور کا اور پھر ساکھ ہی کہتے تیری نسل پاک میں ہے سنت نے اس کو ہندے جاں بنا لیا ہے تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا توہے اینے نور تیرا سب کرانا نور کا اور پھر آگے کیا کہہ گیا ہمارا ایمان یہ بھی دل حلا دینے والی بات ہے کیا کہتے ہیں نور کی سرکار سے نور کی سرکار سے پایا دشالہ نور کا وہ گبارک زمدر این تب کو جھوڑا نور کا لطف کی بات یہ ہے کہ وہ لوگ جو سرکار کو نور نہیں مانتے عثمانِ غنی کی بات آئے تو کہتے دو نوروں والا میں سمجھا نہیں سکا ہوا آپ کو کر جاں کے سبحان اللہ کہنا سمجھائے بات آئے سرکار کے نور ہونے سے انتاری ہے جو کہتے بسرکار نور نہیں بچھے نور ہو نہیں سکتا بندہ وہ نور نہیں ہو سکتا اب عثمانِ غنی کی بات آئے تو کہتے دو نورین میرے کہتے کیا ہوتا ہے دو نورین کہ دو دو اسماعی ستہ مکبرہ میں سے ہے اسماعی ستہ مکبرہ میں سے کہ عقن عقن فامن فامن فانن زو فقیب کو ترکیب بھی آدم کیا ہے روان اللہ کہنا یہ اسماعی ستہ مکبرہ جندی رفی حالت فاؤ کے ساتھ جرری حالت فاؤ کے ساتھ لنا نصبی حالت فالت کے ساتھ جبکہ گھئر یا متقلم کی طرف مزاف ہوں اس بس تم ذوانڈگرنا کوئے فکر کوئے میں ادھر تو کہنا چاہیئے ادھر اس ٹیج والے تو بہت زوان جائے میں کہنا آ رفی حالت فاؤ کے ساتھ چرری حالت فاؤ کے ساتھ نصبی حالت فالت کے ساتھ جبکہ غیر یا متقلم کی طرح مضاف ہوں اسی لئے پڑھتے ابا بکر اسی لئے پڑھتے ابو بکر اسی لئے پڑھتے ابی بکر یہ اردو والوں کو سمجھ نہیں آسکتے اسی بندے کو یہ ابو کیوں آگیا ہے کبھی ابا آگیا ہے کبھی ابی آگیا ہے تو یہ پہلا قیدہ پڑھایا ہے نامیل سے یا کسی چھوٹی نامی کتاب سے بتا دیا مولویوں کو اسی لئے پڑھتے ابو حنیفہ کبھی پڑھتے ابا حنیفہ کبھی پڑھتے ابی حنیفہ اسی لئے آپ دیکھتے کبھی یہ ذو الحج کا معینہ آتا ہے کبھی کہتے ذو الحج کہ یا لوگ مجھ سے لئے دیں کبھی ذو بہو سے آگیا ہے کبھی یا سے آگیا ہے کبھی علف سے آگیا ہے تو آسان قائدہ ہے نسبی عالت میں وہ علف آئے گا جہری عالت میں وہ یا آئے گا اور ربی عالت میں وہ بہو آئے گا اس کا معنی ادھر مالک اس کا معنی ادھر صاحب اس کا معنی ادھر والا نور کی سرکار سے بایا دوشالہ نور کا وہ مبارک سنور ایرکت کے جوڑا نور کا میں نے کہا دو نوروں والا کیسے کس وجہ سے تارے جمیل صاحب بھی کہتے دو نوروں والا میں نے کہا اپنے مزرگوں سے پوچھے نبی کو نور مانتے کوئی نہیں ان کو دو نوروں والا کیوں ہو گئے کہتے سرکار کی دو بیٹھ میں آئی ہیں میں نے کہا پھر اپنی اکل کا علاج کروا ماتن ہمارے ہاں تو جائر ہوتا نہیں اب تُو نینے طریقے گھڑتا رہتا ہے اب تُو اپنی اکل کا کوئی علاج کر ان کو بیٹھیوں کے آنے سے اس مانے گھنی کو تو دو نوروں والا کہتا ہے جہاں سے نور کا کشمہ پھوٹا ہے وہ دور ہے ہی کھڑی کے لیے پرالہ حضرت اس سے آگے کہہ گے آگے کہہ گے کاف دیسو آدہن یابرو آنکھیں اینکوار کاف آیا آئیم سوادن کا ہے دہرا نور کا سکمہ دل مشکات تنب سینہ دجاجہ نور کا تیری صورت کے لیے آیا ہے سورہ نور کا آقا اکونیم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب چادر کری جنے چھوپایا کس کو سیدہ عالم فاطمہ صلی اللہ علیہ وسلم زہرہ کو حسنین کریمہ رضی اللہ تعالیٰ اور پوچھ کے بیچے کسے بٹھایا وعلی خلف زہرہی داد دو نا اس پر کہو سبانہ کیونکہ حضنین کریمہ ان کے نام پر داد آئی خضور مولا علی کے نام پر آئی نہ آئی تو در شکوا تو ہوگا نا وعلی ان خلف زہرہی و جدہ لہوب کا سائل حسن حسین کا بابا فاطمہ کے سر کا تاز تاجدار حل تا مراد کل کفا سخابت کا سمندر شجاعات کا غزن فر باب مدینہ تلعیل امت کا استاد امت کے نبی کا دامان ہم راہ دے مصطفی دنساز مصطفی مولا علی مشکل کشا سیرے خدا یہ اہل سنت ہیں جو حضرتی لی کو مانتے ہیں بب مجھے ایک عدیس یاد آ رہی ایک عدیس ایک عدیس مجھے یاد آ رہی بب مم میرا جوانا بب محروم پر یادا لیکن مجھے ایک عدیس یاد آ کی حضرت علی کی شان دے جو بھی اجادت ہو سنا ڈالو حضرت علی شہر خدا کا یہ ایسا منصب ہے جو پوری کائنات میں کسی کو نہیں ملا اور نظری اہل سنت میں یہ بات حق ہے کہ کسی مصطول حضرتی کو وہ مرتبہ مل جائے جو کسی افضل کو نہ ملا ہو یہ جائز ہے نظری اہل سنت کے عیل مطابق ہے حضرت علی کی شان میں سرکار کا فرمان سورا کیا ہے حضور فرماتے ہیں ان اللہ تعالی چالا ذریتا کل نبی انگر کی سنبی ہی ویال اللہ تعالی و تعالی ذریتی کی سنبی علی ابن ابی تعالی کیا فرماتے ہیں اس کا مطلب کیا ہے حضور فرماتے ہیں بے شک اللہ تبارک و تعالی نے ہر نبی کی اولاد اس نبی کی اپنی پشت میں رکھی ہے ہر نبی کی اولاد اس نبی کی پشت میں رکھی ہے حضور فرماتے باری آئی میری میری اولاد رب نے میری پشت کی بجائے میرے بھائی انی سے خدا کی پشت میں رکھی ہوئی ہے عالی حضرت نے بھی کلم اٹھایا ہے عالی حضرت نے بھی اس پر کلم اٹھایا ہے کیا فرماتے ہیں ہر نبی رازوریت درسل بے اون حادہ انگ یہ عالی حضرت ہیں ہر نبی رازوریت درسل بے اون حادہ انگ نسل پاک مصطفیٰ اب پشتے تو برامدہ کہتے عالی تجھ کو مبارک ہو رب نے ہر نبی کی اولاد اس نبی کی پشت میں رکھی ہے لیکن ہمارے نبی کی اولاد رب نے تیری پشت سے دہر فرمائی ہے تیرا ہی اور اس سے آل ایسے اوپر جو کلم اٹھایا عالی حضرت نے اسے اوپر ایک شیئر نکاح پھونا وہ بھی کیا کہتے کہتے بنت احمد رونکے کاشاناؤ بانوے تو بنت احمد رونکے کاشاناؤ بانوے تو گوشت و خونس بلہمت شیر و شکر آمدہ یہ عالی حضرت کا شیئر پڑا ہے باتی کی سمجھنا بھی آئی ہو کوئی بات نہیں بات کال پجابی کے لفظوں کی سمجھ نہیں آتی لیکن یہ تو معلوم ہے کہتے سنت احمد رونکے کاشاناؤ بانوے تو گوشت و خونس بلہمت شیر و شکر آمدہ گدی علی تجھو مبارک کو ہمارے آقا کے چکر کا ٹکڑا سیدہ آلم حسن حسین کی ماں سیدہ تنسائے حلل جنہ فاطمت الزہرہ وہ تیری بیوی صاحبہ ہے وہ تیرے گھر کی رونک ہے ان کا گوشت تیرے گوشت سے تیرا گوشت ان کے گوشت سے ان کا خون تیرے خون سے تیرا خون ان کے خون سے جو باہم جب دکر ہوا ہے جیسے دودھ میں شکر ملا کے ایک کرنی دارے جیسے دودھ میں شکر ملی ہو اور اس سے اوپر بھی پھر ایک جملہ ہے آلہ حضرت قبر بھی سنا ڈالو تیرے میں مجھ کرا ہتائے نہ بات بڑھے آگے درہ السلامِ احمدہ سہر و برادر آمدہ حمدہ سردارِ شہیدہ احمد اکبر آمدہ خود حضرت تیری شیر خدا کا اپنا شیر ہے جس کا پر جمع ہے قدم محمد النبی اخی و سہری محمد سید شہدائے امی حضرت علی کہتے ہیں میرا دارت سنو کیا ہے میں کون سا شہزادہ ہوں میں کس گھڑانے کا بندہ ہوں قدم محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو سارے نبیوں کے سردار ہیں سارے رسولوں کے امام ہیں اللہ کی ساری مخلوق میں سب سے افضل سب سے آلہ سب سے بہتر سب سے بلند و بالا وہ میرے بھائی ہیں میں ان کا داماد ہوں وہ میرے سسرے بہترم ہیں اور حمزہ جو سارے شہیدوں کا سردار ہے وہ میرے چٹا جانگا اس میں درامی ہے آقا ایک اونہیم صلی اللہ علیہ وسلم نے چاروں حضرتیوں کو بلایا ان کے اوپر چادر ڈالی چادر ڈال کے پھر دعا کے لیے آدھ اتھائے کیا کہا اللہم ہا اولائے اہل و بیتی خوٹی آوازے سبحان اللہ کہتا ہے یہ سنیوں کا نظریہ ہے اہل بیت اتحاق اللہم ہا اولائے اہل و بیتی کہ اللہ یہ میرے گرانے والے ہیں اور ساتھ پر کوئی دعا مانگی جو آئے تغہیر میں پہلے آگئی تھی عرض کی عرب دل جلال کی بارکہ میں موضہ ان سے نہ باقی دور کر ان پر لگنے والے الزامات کو دور کر ان سے شیطانی معاملات کو دور کر دے اور ان کو ایسی طہارت اتا کر جیسا کہ طہارت کا حق ہے ابھی یہ دعا مامین جس گھر میں یہ آیت اتھائی تھی جس گھر میں چادر ڈالی گئی تھی وہ گھر کس کا تھا ام المومنی حضرت ام سلمہ بلا دعا سے گید رسوانہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گرانہ ہے انہوں نے یہ مندر دیکھا کہ میرے سامنے چادرِ مصطفیٰ میرے سامنے دعاِ مصطفیٰ میرے سامنے آئے تطحیر رہ نہ سکیں آگے بڑھ کے کہتی آنا ماء ہوں یا رسول اللہ آگا میں بھی تو ان کے ساتھ ہوں آنے دونہ سبانہ لگے آنا ماء ہوں میں کہتے ہیں یہ تو ام سلمہ ہے یہاں کوئی فرشتہ بھی مندر دیکھے اس کا بھی دل چاہتا ہوگا ہوں میں کیونکہ جو رحمت چادر کے نیچے برس دی ہے اس کا اندازہ اور ہے جو دعاِ مصطفیٰ پیدا دیتی ہے اس کا اندازہ اور ہے حضرت ام سلمہ کیا کہتی ہے ترا گھوٹ سے سنو کہتی آنا ماء ہوں یا رسول اللہ آقا میں بھی ان کے ساتھ ہوں مجھے بھی آنے دو جواب میں سرکار نے کیا کیا گلِ قدس کی پتیوں کو حرکت ہو گئی رحمتوں کے پھول برسا دیئے گئے دل کا کس پر فتا کر لینے والی آواز میں میرے آقا نے فرمایا انتِ حلا مکانک ام سلمہ تجھے درے ادھر ہی تھے جنگے کہنا سبحان اللہ ابھی آپ سنو کہتے ہیں سرکار کی دبان پر کبھی لا نہیں آیا آپ سنو رہے تھے اور یہ نظریہ آپ نے کہتے ہیں مگر بے اشہدو اللہ الہ الا اللہ سوائے اس وقت جب اشہدو اللہ الہ الا پڑا ہو اللہ اس کے علاوہ کبھی لا نہیں آیا ہم کہتے ہیں ام سلمہ تیری درخواست پر سرکار نے کہا ام سلمہ ادھر ہی تھے لوگوں نے کہا یہ سرکار کی دوجہ مہترمہ ہے سرکار کی دیوی صاحب ہے ان کو کہتے ہیں ادھر ہی تھے اگر اعلی قید ہوتی تو آنا جاتی ہے میں نے کہا آدھا جملہ بڑھتا آگے بھی سوئی اس کے علاوہ مرتفع کیا فرماتے ہیں آقا اے کونہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حمد علیہ خیر تو یہاں کسیہ کرے گی تو تو پہلے یہ اہل بیت ہے تو اہل بیت پہلے یہ بنائی دی یار لوگوں نے کہا جناب ادھر آ جاتی پہلے تھی نہیں اگر آ جاتی تو پھرچ کیا بڑھتا ہے میں نے کہا کہا جاتا فیل الحکیم لا یقلو اگل حکمہ حکیم کا کوئی فیل حکمت سے خالی نہیں ہوتا اگر ان کے آنے میں کوئی فرق نہ پڑھتا مصطفیٰ ضرور لے آتے آقا درمان سے پردہ اٹھا جو بھی لائے فرق کیا پڑھتا ہے فرق یہ پڑھتا ہے اس چادر کے نیچے علی ہے اور علی رحمہ سلمہ کا محرم نہیں ہے اس لیے سکھا نہیں کرتا ایک چادر کے نیچے محرم اور غیر محرم نہیں ہوتا اگر میں رہ گئی یہ بات کہ اہلِ بیت سرکار کی ازواج ہے میں نے کہا ایک مقام نہیں مددد مقام مالبر مصطفیٰ نے آپ فرمایا میرے اہلِ بیت پھر میں ایک بات اور اگر کروں جملائے مہتردہ کے بارکم ام سلمہ کی عظمت کا حال کیا ہے ام سلمہ سرکار کی دوجہ محترمہ سبان اللہ کہو نا ان کے فضائل مراکب سناوں میں آم یہ ہے نا سرکار کی دوجہ یا ایوہن نبی کلِ ازواجی کا دو شاہد عباد باریک ہوتی کبھی کبھی درمیان میں میں توجہ چاہتا ہوں آپ کو معلوم ہے کہ مرد و عورت عملِ تزویز میں گزرنے کے بعد میاں بیوی بندے ہیں عملِ تزویز کے بعد مرد و عورت میاں بیوی بندے ہیں زن و شوہر بن جاتے ہیں چاہے وہ عملِ تزویز اسلام کے مطابق ہو چاہے اسلام کے علاوہ ہو لیکن کوئی بندہ یہ نہیں کہا سکتا کہ رنگ کی بارکہ میں بھی وہ میاں بیوی ہیں میں کیسے سمجھاؤں آپ کو یہ بات کیا کہہ رہا ہوں میں نہیں بتا سکتا کوئی بندہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ رنگ کی بارکہ میں بھی وہ میاں بیوی بنا نہیں بنا محمد عربی کی باریاں رب کہتے اِنَّا اَحْلَنَّا لَكَ عَضْوَاجَتْ اے لبی ہم نے تیری بینیوں کو تیری حلال رکھا ہے معلوم ہوا کہ ان کی جو آقاِ کونین کی جو جیدیت میں آنا یہ کسی دنیا کے بندے کی مردی سے نہیں ہے رب کی مردی سے نہیں ہے رب کی مردی سے نہیں ہے رب کی مندوری سے آئی ہے اور پھر حدیث آنِ گرامی قدر میں بات بڑھانا چاہتا ہوں لیکن حضرت امی سلمہ کی بات تھوڑی سی سنا ہوں آپ کو یہ صحیح حضرت امی سلمہ میں ہے ایک اور اتبار کا حالت میں حاضر ہوئی اور اس نے آگیا کیا سرکار اگر حالت نیند میں کسی عورت کو بدخابی ہو جائے اس پر غسل فرض ہوتا ہے حضرت امی سلمہ پاس بیٹھے یہ شرم حیاء کا پیٹھ رکھی اپنا کپڑا اپنے اس طرح کی حضرت پر رکھی ہے وہ خاتون پوچھتی ہے اگر کسی عورت کو حالت نیند میں بدخابی ہو جائے اس پر غسل فرض ہوتا ہے سرکار نے فرض ہے ہاں ہوتا ہے جب وہ حالت بیداری میں اس کا اثر پائے حالت بیداری میں اثر دیکھے تو فرض ہوتا ہے غسل وہ خاتون مسئلہ پوچھ کر چلی گئی اس کے بعد حضرت امی سلمہ بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئی ارض کیا سرکار ایک مسئلہ اس نے پوچھا ایک میں پوچھتی ہوں اور میں شاہد اس لئے ارض کرتی ہے سرکار مجھے بتاؤ عورت پر بھی حالت نیند میں شب بدخابی کا مسئلہ ہوتا ہے اکل والے لوگوں یہ سانی لاسانی سرکار کے عورت پر آئے بیٹھے ہو علماء کی تقریریں سنتے رہتے ہو حضرت امی سلمہ کیا بھی سرکار مجھے بتائیے حالت نیند میں عورت کو شب خابی بدخابی ہوتی ہے سارے ہین لکھتے ہیں کہ دیکھ امی سلمہ کوئی بچی تو نہیں تھی کوئی نوالت تو نہیں تھی یہ تو نہیں تھی کبھی بلکل ابھی ابھی بالگا ہوئی ہو سرکار کے نکاح سے پہلے بھی کسی کے نکاح میں رہ آئی ہے زندگی کی کئی بہاریں گزار سکی ہے لیکن رب کے کرم کا موسیقی